اسلام علیکم فرینڈز گوڈ ماننگ سو گائز آج میں اپنے شہر جمشیٹ پول سے ابودھا بھی جا رہا ہوں جوب کے لیے تو یہ جو میری جرنی ہے میں اس پر ایک بلوگ بنا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرا یہ بلوگ آپ لوگ کو پسند آئے گا سو گائز اگر آپ لوگ کو میرا بلوگ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ پولیں اور بیل آئیکن بھی پریس کرتے تاکہ جو بھی میری لیٹس ویڈیوز ہوتی ہے ان کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے تو فرینڈز بنے رہے میں سب ویڈیو میں تو گائز ابھی میں کولکٹا ریلوے سٹیشن کے ویٹنگ ہال پہ بیٹا ہوں جو چارجیبل ہے ایک گھنٹے کے پچاس رو پہ یہاں چارج لگتے ہیں اور یہ فول ایس ہی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی گرمی کے ٹینشن نہیں ہے اور یہاں چارجنگ فیسلیٹی ہے بیٹنے کے لیے اچھے سفر جہرز ہے تو آپ لوگ بھی جب بھی ہے تو یہاں بیٹنگ ہال میں آپ لوگ ریسٹ لے سکتے ہیں ٹی وی بکرہ بھی اویلیبل اور سنیکس کھانے پینے کے بھی یہاں ملتے ہیں تو ابھی اس کے بعد میں نکلوں گا یہ ارپورٹ کے لیے تو گائز بنے رہے میں سب ویڈیو میں یہ پریپیر ٹیکسی کے لائن پہ میں لگا ہوں اور آپ نے یہ تھوڑا سا ریلوے سٹیشن کا اوٹ سٹ کنہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں سو فائنلی اب میں فلائٹ کے طرف آ چکا ہوں میرا چکین اور لگج وغیرہ سب کچھ کلیر ہو چکا ہے اور میں فائنلی اپنے فلائٹ کے طرف جس فلائٹ سے مجھے جانا ہے گوہ اس فلائٹ کے پاس میں آ چکا ہوں اور یہ فلائٹ ہے انڈیگو ایئر کی ابھی میں ہاں کولکٹا سے گوہ جاؤں گا اور گوہ میں چار گھنٹے کا میرا ہولڈ ہے چار گھنٹہ ہولڈ کرنے کے بعد پھر میری فلائٹ ہے گوہ ٹو ابودہ بھی تو گائز بنے رہے میں سب ویڈیو میں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا بھی نہ بھولیں تو گائز کیے جو میری جرنی ہے جمشیرپور سے ابودہ بھی فلال تبھی میں کولکٹا مہوں کولکٹا سے گوہ جاؤں گا گوہ سے ابودہ بھی یہ جرنی بہت لمبی ہو گئی اور نائٹ کی جرنی ہے کیونکہ تھوڑا ہراسمنٹ بھی ہوتا ہے پھر فلائٹ میں میں سو جاؤں گا کوشش کروں گا فلائٹ میں سو جاؤں گا پھر نین مجھے آتی نہیں ہے فلائٹ میں کوشش کروں گا نین لے لوں آدھے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ جو بھی وقت ملے ابھی فائنلی گائز میں فلائٹ کے اندر جا رہا ہوں اور جتنا ہو سکے تھوڑا سا میں کلپ کیاپچر کیا آپ لوگ دیکھیں فلائٹ کے اندر کی بھی تو گائز بنے رہے میں سے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ گوہ میں ہڈیو میںِ اور آسکتے ہیں obeigration ھائیات بھائیو یا دن کا وقت ہو جو بھی تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے کلکڑا شہر جو ہمارا ہے نائٹ میں کتنا خوبصورت نظر آتے ہو پر سے تو ایک چھوٹا سا کلپ میں نے کیپچر کیا ہے تو گائز انشاءاللہ ملتے آپ لو ساتھ گواہ میں تو بھرے رہے ساتھ میرے ویڈیو میں تو فائنلی ہم لوگ گواہ پہنچ چکے ہیں اور میں نے تھوڑا فلائٹ میں ایک گھنٹہ میں سو بھی گیا تھا تو تھوڑا بھی بوڈی فریش فیل ہو رہی ہے اچھا لگ رہا ہے کیونے رات کا سفر تھا بہت تھک گیا تھا تو مجھے نیند بھی آگئی تو میں اچھے سے میں نے ایک گھنٹہ نیند لے لی ہے اب فلائٹ سے باہر نکل کے یہ جو راست ہے اب یہ سیدھا ہم لوگ جائیں گے امیگریشن والے ایریا میں امیگریشن وغیرہ سارا کچھ ہوگا اس کے بعد جو بھی فارمیلیٹیز پوری ہونے کے بعد بوڈنگ وغیر اپنے ہاتھ میں آجے گا بوڈنگ پاس اس کے بعد ویٹنگ ہال میں جا کے ویٹ کرنا ہے چار گھنٹے کا ہولڈ ہے تو ریسٹ کروں گا وہاں پہ میں اس کے بعد جو بھی میں سے جو ویڈیو کلپ سو ہوں گی گو آئے ایرپورٹ کی میں کیپچر کروں گا آپ لوگ کے لئے تو گئیس بڑے نائے میں سے ویڈیو میں اور فرنس میں بھی فرسٹ ٹائم آج گو آئے ایرپورٹ آیا ہوں پہلے کبھی نہیں آیا تو کنیکٹنگ فلائٹ ہونے کی وجہے کہ مجھے بھی ایک موقع ملیا گو آئے ایرپورٹ پہ کچھ میں ویڈیو بنا سکوں تو گئیس ایک بار بتانا چاہوں گا کہ یہ ایرپورٹ ریالی میں بہت ساف ستار نیٹ این کلین ہے ویل مینٹین ہے خوبصورت ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے انڈیا کا بہت ہی فیمس ٹوریس پلیس ہے گو آ لوگ اکثر یہاں باہر سے آتے ہیں گھومنے پھرنے کیلئے تو گئیس تو میں نے بھی کچھ ویڈیوز کیا ہے ایرپورٹ کا کچھ کچھ پارٹس کا مین مین پارٹس کا تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ پولیں ابھی میں آگے چلتا ہوں اور بھی کچھ جو فارمیلیٹیزوں سے پوری کرنے اس کے بعد آپ لوگ سب ویڈیو میں ملتا ہوں تو گئیس بنے رہے میں سب ویڈیو میں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں موسیقی 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 کا ٹائم ہو چکا ہے تو مجھے فائنالی اپنی کنٹری انڈیا کو چھوڑنے کا وقت آگیا ہے میں دوسری کنٹری ابودہ بھی جانے والا ہوں سو گائز بہت ہی اموشنل مومنٹ ہے بہت برا بھی لگتا ہے اپنی کنٹری کو چھوڑنے کا وقت مہت تاف ہوتا ہے سو گائز ملتے آپ نے سا ابودہ بھی میں اور دعا کریں میرے لیے سو فائرے ری فرینڈز اب میں ابودہ بھی پہنچ چکا ہوں اپلین لینڈ ہونے کے بعد جو بھی کچھ چھوٹے موڈی فارملیٹیز پوری کرنے کے بعد میں اپنے ولوگ کو ختم کروں گا گائز اگر ولوگ اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سو فائرنیلی فرینڈز اب میں یہاں سے نکلنے کے بعد جو کچھ چھوٹی موڈی فارملیٹیز سے اسے پوری کر لوں پوری کرنے کے بعد جو میرا لگیج ہے جو میں نے کلکٹہ ائرپورٹ میں لگیج اپنے ڈالا تھا پلین پہ وہ لگیج مجھے فائرنیلی ابھی ابودہ بھی مل جائے گا لگیج لینے کے بعد میں سیدھا باہر نکلوں گا باہر ہمارے کمپنی کا کوئی ڈرائیور ہے وہ شاید میرا میرا ویٹ کر رہے ہیں میں اس سے ملوں گا اس کے بعد جو بھی ہمارا کیمپ پہ یہ جہاں ہمارا روم ہے مہا جاؤں گا سو گائید امید ہے جو میرا اپنی جرنی پر ایک ولوگ بنے آپ کو پسند ہے گا کہ پسند ہے میرا ولوگ تو پلیز ایک لائک اور کمیٹس کرنا نہ بھولیں سو فائرنیلی فرینڈز جو میرا لگیج تھا مجھے مل چکے ہیں اور جو بھی فارملیٹی چیز وہ پوری ہو چکی ہے اب میں آؤٹسائیڈ نکل رہا ایکزٹ کر رہا ہوں اور ہمارے جو کمپنی کے ڈرائیور وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں باہر ان سے ملتا ہوں میں ملنے کے بعد جہاں میرا روم میں میں سی دم آ جاؤں گا تو گائید انشاءاللہ جو میری جرنی کا ولوگ تھا کول کٹا تھا ابودہ بھی جو میں نے ولوگ بنائے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا تو گائیز اگر میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز میلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں میری اس ویڈیو کو لائک کمیٹس اور شیئر بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری لیٹس ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ لوگ کو ملتی رہے انشاءاللہ فیڈس مزاقات ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ اگلے ولوگ میں تب تک لیے بائے بائے ٹیک کیل اللہ حافظ کود نائٹ